ہلو اسلام علیکم ویورز مراہنام سلمان اور آج میرا یوٹیب چینل میں ایک نئی ویڈیو پارک سنسوسری کے بارے میں جو کائزر فریڈش ٹو کے نام سے بہت پارک مشہور ہے یہ جو تھا ایک پرنس جس کا تعلق فرانس سے تھا اور ساترہ سو سنتالیس سے انیس سو سترہ تک یہ کائزر فریڈش جو پرنسے وہ یہاں پہ سمر کیمپنگ کے لئے آتے تھے اس کے صرف یہاں پہ بیٹھتے تھے جب گرمی آتی تھی گرمیوں کے ٹائم موسیقی یہ جو پارک ہے یہ اصل میں پہلے لوگوں کے لئے اوپل نہیں تھا ابھی عام لوگوں کے لئے اوپل ہیں اور اس پارک میں آپ فری ووک کر سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے کپلز پی آتے ہیں اس پارک میں سب سے خوبصورت باتی ہے کہ یہاں پہ ہریالی بہت ہے یہاں پہ ٹیوریس کے لئے بہت زبردہ سسٹم رکھا ہوا ہے جیسے بات روم وغیرہ جو واش روم وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو پارک جو ہے سانسوسی یہ پوسٹ آم مین سٹی میں اور اس پارک میں آپ کو پورے یورپ سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں صرف اس کی سٹریل دیکھ کر اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں کائزر فریڈش جو تھے وہ پرنس تھے فرانس کے اور ان کی جو سمر کیمپنگ تھی سمر میں وہ انہیں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ یہاں پہ آتے تھے اور جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی ڈیٹھ ہو گئی تو انہیں یہاں پہ دفنایا گیا تھا اور یہ پارک ہے اس میں کیا ہی کہ آپ کو کوسٹ فری آپ کو ٹکٹ فری ہے اس میں آپ ٹکٹ پے نہیں کر سکتے ہیں اس پارک کی بہت ساری خاص باتیں ہیں ان خاص باتوں میں یہ ہے کہ اس پارک کے اندر جو کائزر فریڈش کا جو محل وہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہ سارے گولڈ ہیں گولڈ کا بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لئے اوپن ہیں آپ لوگ آ سکتے ہیں کوئی بھی اور آیا پر آپ گم سکتے ہیں ہر چیز کا لاؤہ ہے مگر یہاں پہ پھول توڑنا اور گارڈن پہ اوپر وق کرنا یہ آلاو نہیں ہے اور یہاں پہ بہت سارے پرندے ہیں جنگلی پرندے ہیں اور مچھلیاں وغیرہ ہیں اس کا آپ شکار نہیں کر سکتے نہ آپ ان کو کچھ دے سکتے کہ وہ آلاو نہیں ہے آپ صرف اپنے فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں پٹنک پائنٹ بھی ہے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور ہر مزاگ بچوں کے لئے فری پار کے بچے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں مگر کیا ہے آپ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھئے گا صفائی کا اور کوئی چیز آپ نے پھول وغیرہ نہیں توڑنا اور گارڈن میں آپ کو نہیں چلنا جہاں پہ گراس ہو گراس پہ آپ کو نہیں چلنا اور پرندوں کو کچھ نہیں دینا یہاں پہ باقیدہ جو ٹیمپل جو ہے جو کائزر فریڈش کا ہے وہ پورا گولڈ ہے اس میں پورا الارم لگا ہوئے اگر آپ وہ کوئی بھی چیز تچ کرتے ہیں وہ الارم بجنا سٹارٹ ہو جائے گا اور سیکیورٹی پہنچ جائے گی اور اس کے قریب میں تقریباً گارڈن ہے اس گارڈن میں آپ آپ نہیں چل سکتے کیونکہ اس گارڈن میں پورا سینسر لگا ہوئے جیسے گارڈن آپ گروس کروگے تو وہ الارم سیکیورٹی بجنا ہوگے اور سارے سیکیورٹی پولیس پہنچ جائے گی یہ سین میرے ساتھ ہو چکا ہے جب میرے اببو آئے تھے تو پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی آگے چلکیں کائزر فریڈش کو جس جگہ پہ دفن آئے گیا تھا چلیں دیکھتے ہیں میں پہنچ کے آپ کو پھر سے ایک ویڈیو پارٹ 2 آپ کو شو کروں گا جب تک اللہ حافظ